یہ گاری ہے فورڈ ایج اس کا ہم لوگوں نے اے سی اے ویپریٹر خراب تھا تو اس کے لئے ہم لوگوں نے اس کا اے سی اے ویپریٹر جس کو ہم لوگ ایر بی میں ادھر تلاجہ بولتے ہیں وہ نکالا ہے تو اس کے لئے یہ پورا کھولنا پڑتا ہے یہ اس کا انجن کا ہنٹے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لگے ہمیں دو پائے یہ نکالنے پڑے گا اور ادھر سے یہ اس کی صورت ہوتی ہے یہ پورا ہی باہر آ جاتا ہے یہ والا یہ جو اس کا ڈیش بورڈ ہے یہ پورا ہی آسے آ جاتا ہے سٹیرنگ کے ساتھ اور اس کا ایک بولٹ لگا ہوا ہے جو بہت مشکل سے کھلتا ہے یہ پیچھے لگا ہوا ہے اس کے لئے یہ دروازے کے بولٹ تھوڑے ڈیلے کر کے تو دروازہ تھوڑا پیچھے چلائیتا ہے تو یہ جو بولٹ ہے یہ کھل جاتا ہے اس کا یہی ایک بولٹ جو ہے مشکل سے ہے اور اس کا یہ تلاجہ ہے یہ کمپلیٹ آتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھولنے کی یہ پورا ایسے ہی آتا ہے ہم نے ایسے ہی خریدیا ہے گریباً کوئی سولہ سو ریال کا اتنے کا ملائی ہی یہ پورا یہ جو اس کا ایسی کور ہے اور وہ موٹر سمیت ہر چیز اس کی ایسے ہی آتا ہے کمپلیٹ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں باقی یہ فیچوچ یہ وغیرہ یہ کنیکٹر وغیرہ یہ سب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی سی ایم ہے اس کو بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بھی یہ جو ایسے ہی لگے رہنے ہیں بس ایک ہوتا ہے یہ جو تار ہے یہ ادھر لگی ہوتی ہے یہ جب نکالنا ہے تو اس کو احتیاط سے وہاں سے چھوڑانا ہے تھا کہ اس میں ٹینشن نہ آئے اور یہ بھی یہ والی بھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں نیا تلاجہ باقی سمان اس کا ہم لوگوں نے یہ کھول کے رکھا ہوا ہے یہ سارا اور یہ پڑا ہوا ہے اس کا سنٹر کانسل جو گیر کے ساتھ میں باہر آتی ہے اور اس کا والیکم سلام ایک منٹ بس یہ اس کا آتا ہے پورا سلاجہ کمپلیٹ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے یہ سے ہی خرید ہے یہ ہر چیز اس کے بیچ میں لگی ہوئی ہے موٹر بھی ہر چیز اس کی لگی ہوئی ہے فیلٹر ہر چیز اس کے ساتھ میں آتا ہے یہ سونسو ریال پھر یہ تھوڑی سے انفرمیشن تھی میں نے شیئر کر دیا آپ نے